اسلام علیکم دراز ہیلپ یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کی یہ بتائیں گے کہ دراز آپ سے کتنی کمیشن لے رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں دراز کا اس میں کتنا حصہ ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کون کون سے ٹیکسز دے رہے ہیں کتنے پرسنٹ دراز کو کمیشن دے رہے ہیں آپ نے کیا کمایا ہے کیا بچت کی ہے تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے میں دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حوصلہ اگزائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان سارے پروسس کی سمجھ آ سکے کہ دراز کتنی کمیشن لیتا ہے بہت سے دوستوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ دراز کتنے پرسنٹ کمیشن لیتا ہے ہم سے کون کون سی کٹیگری میں کتنے پرسنٹ کی کمیشن ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کما رہے ہیں اس کو فائنڈ کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ اپنے سیلر سینٹر میں لاؤگن کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سمارٹی شاپ کے نام سے یہ سٹور ہے میں اس کے اپکلک کرتا ہوں آپ نے یہاں پر پروفائل کے اندر آ جانا ہے پروفائل کے اپکلک کرنی ہے جیسے ہی آپ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو اپن ہو جائے گی جس میں سب سے پہلے جرنل سیلر لوگو اس کے بعد کمیشنز یہ ہے کمیشن والا ٹیب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری کٹیگریز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ دراز کے اوپر اس وقت اویلیبل ہے یہاں پر دیکھیں موٹرز مدر بیبی موبائل اینڈ ٹیبلٹس ہو گیا میڈیا میوزک بکس ہو گیا لانڈری کلیننگ کچن کا ہوم اپلائنس یہ ساری کٹیگریز آپ کو یہاں پر ملیں گی اور اس سائٹ کے اوپر آپ لوگو کمیشن دیکھنے کو ملے گی کہ دراز کتنے پرشن کمیشن لے رہا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر میرا چکے الیکٹرونکس کا کام ہے تو میں یہاں پر یہ کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپس کی ٹیب کو اوپن کرتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کیونکہ یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 8.6% یہ دراز کمیشن لے گا تو میری جو اکثریت میں پروڈکس ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر کمپوننٹس کے اندر جاتی ہیں یا کمپیوٹر کی کٹیگریز کے اندر جاتی ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں فین اور ہیٹسنگ یہاں پر کچھ ہماری پروڈکس ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو جب اوپن کیا تو ہیٹسنگ کے اوپر مجھے 12.93% کمیشن مجھ سے چارج کر رہا ہے دراز اور یہ جو کولنگ فین کے اوپر اگر میں کوئی پروڈکٹ لگاتا تو مجھے 5.1% کمیشن دینی پڑتی ہے دراز کو ابھی دیکھیں میں نے یہاں پر کلکلیٹر اوپن کر لیا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دراز مجھ سے کتنے پروڈکٹ کمیشن لیتا ہے اگر میری کوئی پروڈکٹ میں کولنگ فین کے سیکشن میں لگاتا ہوں 5.17% دراز کی کمیشن ہے مثال کے طور پر میں نے 350 روپے کی ایک پروڈکٹ لگائی ہے میں اس میں سے 5.7% مائنس کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے 350 میں سے مائنس 5.7% تو میرے سامنے یہ جواب آیا کہ 19 روپے دراز مجھ سے لے گا اگر میں 350 روپے کی ایک پروڈکٹ لگاتا ہوں سو اس طریقے سے آپ نے اس کو منیج کرنا ہے اپنی کٹیگریز کو اب اس میں اور بھی کافی سارے فیکٹرز ہیں ویڈیو میں میرے ساتھ رہے تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بھی بتا سکوں کہ اور کون کون سیس کے اندر کمیشنز ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں اور بھی کافی ساری کٹیگریز کچھ میں کم ہے کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں یہ دیکھیں 12% ہے کچھ میں 20% بھی ہوتی ہے کچھ میں 10% ہوتی ہے کچھ میں 3% یہ دیکھیں پرنٹر اینڈ اسیسریز کے اندر 3.4% یہاں پر یہ دراز لے رہا ہے ہم سے سو اس طرح سے آپ اپنی کسی بھی کٹیگری کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم سے دراز اس معاملے میں کتنے پرسنٹ کمیشن لے رہا ہے کیلکولیشن کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کی کوئی ایک ہزار روپے کی پرودکٹ ہے آپ اس میں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر 10% دراز کمیشن لے رہا ہے تو مائنس کر دیں 10% اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے 100 روپے آ جائے گا مطلب کے 100 روپے اگر ایک ہزار روپے کی چیز ہوگی 10% دراز کی کمیشن ہے تو 100 روپے آپ نے دراز کو دینا ہی دینا ہے سو پہلی چیز تو یہ ہوگی ایک تو یہ آپ نے اس طریقے سے کلکولیشن کرنی ہے دوسرے نمبر پر دراز کی کچھ اپنی پیمنٹ فیس ہوتی ہے وہ بھی میں یہاں پر فائنائنس کے ٹائب میں جاؤں گا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اکتوبر سے لے کر چودہ اکتوبر تک کا یہ سارا ڈیٹا آ رہا ہے جس کے اندر ہمیں کیا کیا مطلب کے ریوینیو ملا ہے کیا کیا ہم نے سیل کی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اکثریت میں لوگ یہ چیزیں نہیں شو کرتے کہ میں کتنا دراز سے کماتا ہوں مگر دیکھیں ہم نے یہ چینل بنایا ہی آپ دوستوں کے لیے تو آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ٹوٹل سیل کی ہے ان پندر دنوں میں وہ آلموسٹ فورٹی ٹو تھاؤزنٹ ہے اس کے علاوہ دراز کی فیز ہے یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے سمجھنے والی ہیں یہ دیکھیں یہ جو اوڈر کریڈٹ میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملے گی یہ شیپنگ فیز پیڈ بائی کسٹمر یہ وہ والی فیز ہے جو کہ کسٹمر نے پیگ کی ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں ایڈ کر دی گئی ہے یہ آپ کو نہیں پڑے گی دراز نے جسٹ مائنس کر دی ہے جو کسٹمر سے انہوں نے شیپنگ فیز لی تھی وہ آپ کے پہلے ادھر ایڈ ہو جائے گی ٹوٹل پیمنٹ میں ایڈ ہو جائے گی پھر بعد میں وہ مائنس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دراز فیز آ رہی ہے دراز فیز میں دیکھیں پیمنٹ فیز مین چیز یہ ہے آپ لوگ یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیمنٹ فیز کہاں سے آگئی دراز نے یہ پیمنٹ فیز کیوں ڈالی ہے ہمیں چار سو تھارہ روپے دیکھیں میں نے سیل جو کی ہے وہ ہورٹی ٹو تھاؤزنٹ آلموس کی ہے دراز اس میں سے بھی مجھ سے مزید پانچ سو روپے لے رہا ہے جو تو کمیشن لے رہا ہے وہ تو الگ سے ہے بگر یہاں پر دیکھیں چار سو اٹھارہ روپے تقریباً مجھ سے یہ لے رہا ہے جو کہ اس نے مجھے پیمنٹ دینی ہے جو اس نے کسٹمر سے لی تھی آگے مجھے میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہے مجھے اس کے بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں جو کہ مجھے ٹرانسفر ہوگی اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے صرف آپ نے یہی نہیں دیکھنا کہ میں ایک چیز کی سیل کر رہا ہوں دس روپے کمار کر تو یہ ضرور دیکھئے گا کہ آپ کو یہ بھی چیزیں پڑ رہی ہوگی اس کے علاوہ یہ ٹوٹل سیل کے اندر جو دراز نے مجھ سے کمیشن لی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکتالیس سو نویر پہ دراز نے مجھ سے کمیشن لی ہے جو ٹوٹل سیل کے اندر سے بنتی ہے اس کے بعد آٹومیٹک شیپنگ فیس آپ یہاں پر کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ پانچ ہزار سات سو چوہتر پہ بنتے تھے یہ چھ ہزار آٹس سو ستاون روپے کیسے بن گئے دراز کیوں مجھ سے یہ زیادہ لے رہا ہے شیپنگ فیس کہیں پہ فری شیپنگ تو نہیں مدے بیٹھا یہ ساری چیزیں ذہن میں جنم لیتی ہیں ہے جو کہ شیپنگ فیس کے اندر سے اس نے ملک کے جو کسمر سے شیپنگ فیس لی تھی اس کے اندر سے آپ کو سبسیڈی دے رہا ہے ایک ہزار تریاسی روپے کی چھ ہزار آٹس سو ستاون میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں چھ ہزار آٹس سو ستاون اس کے اندر ہم مائنس کر دیتے ہیں ایک ہزار تریاسی کو ون زیرو ایٹ تری اس ایکول ٹو کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے پانچ ہزار سات سو چوہتر روپے جو کہ یہاں پر آپ لوگ کو لکھا نظر آئے گا پانچ ہزار چار سو چوہتر روپے سو اس چیز کو لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ آٹومیٹک شیپنگ فیس کہاں سے آگی یہ آٹو شیپنگ فیس کہاں سے آگی یہ والی جو شیپنگ فیس آئی یہ یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے جو کہ کسٹمرز نے پی کی تھی جو کہ کسٹمر نے دراز جب کوریر والا پارسلے نے گیا تھا کچھ نہیں ہے جو بیسک چیز ہوتی ہے ویڈیو ایڈی ٹیکس ویڈ کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں یہ وہ والا ٹیکس ہے جو آپ نے حکومت کو پی کرنا ہوتا ہے جو کہ جسے ہم جی ایسٹی بھی کہتے ہیں جی ایسٹی ٹیکس ہوتا ہے جو سولہ پرسلٹ وہ آپ نے حکومت کو دینا ہی دینا ہوتا ہے یہ دراز نے آپ سے سولہ پرسلٹ جی ایسٹی کاٹ لیا ہے اگر آپ اپنی کوئی بھی ویب سائٹ چلاتے ہیں ٹی سی ایس کے ساتھ کام کرتے ہیں لیپڈ کے ساتھ خود کام کرتے ہیں تو لیپڈ والے بھی آپ سے سولہ پرسلٹ جی ایسٹی لیتے ہیں چاہے وہ حکومت کو دے نہ دے وہ ان کا معاملہ ہے اگر انہوں نے آپ سے پورا سولہ پرسلٹ لے لینا ہے پر پرسلٹ کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پرسلٹ کے اوپر آپ کو سولہ روپے پڑھ رہے ہوتے ہیں اب یہ ری فنڈ میں وہ والی چیز آتی ہے جو کسٹمر کو پسند نہیں آئی یا کسٹمر نے واپس بیئی دی ہے کسی ویل سے خراب کر کے واپس بیئی دی ہے وہ یہاں پر آ جائیں گی دراز فیس آ جائے گی یہ پچاس روپے پنیلٹی آپ کو یہاں پر اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ایک آرڈر جو تھا وہ پروسس کیا تھا اس کا مطلب کہ ریڈی ٹو شپ کر دیا تھا آگے پروسس نہیں ہو پایا تھا کسی وجہ سے تو یہاں پر اس کی کلکلیشن نکال کر اور انہوں نے یہ دکھائی ہے اور ٹوٹل پیمنٹ کے اندر سے ہمیں تیتیس ہزار نو سو چھے روپے ملیں گے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ نے سیل کی اکتالیس ہزار آٹھ سو اکتر روپے کی اس کے اندر آپ نے کتنے ٹیکسز دیئے وہ آپ نے یہاں پر ضرور کاؤنٹ کرنے ہیں پہلے نمبر پر پیمنٹ فیس اور دوسرے نمبر پر کمیشن کو ہم ایڈ کرتے ہیں چار سو اٹھار روپے پیمنٹ فیس تھی چار ہزار ایک سو نویر پہ دراز نے کمیشن لیا یہ ویٹ آیا تھا سولہ سو اکسٹھ روپے کا جو کہ ہم نے ویٹ دیا تھا حکومت کو یہ ٹوٹل جو پیمنٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً عالموس ہم نے پینتیس ہزار چھے سو کی سیل کیا اس کے اندر میں نے چھ ہزار دو سو نتر روپے ٹیکسی ٹیکس دے دیا ہے سو اپنی پروڈکٹ کو لگاتے وقت اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کون سے ریٹ کے اوپر پروڈکٹس لگا رہے ہیں خالی دس بیس روپے کے اوپر آپ نے کام نہیں کرنا کیونکہ دس بیس کے چکر میں رہیں گے تو آپ کو الٹا نقصان ہی ہوگا سو اس چیز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ آپ دراز کو بھی فیس دے رہے ہو آپ حکومت کو بھی ٹیکس دے رہے ہو یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنے ہیں یہی وجہ ہے کہ دراز کے اوپر جو چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ مہنگی آپ لوگ کو نظر آتی ہیں لوکل مارکٹ میں وہ سستی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ دراز کمیشن لے رہا ہوتا ہے آپ سے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈی ویڈیو کو لائک شیک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو مزید کس ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے سو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں آز رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد